اوم شانتی ستیم شیو سندرم سچی تانند شروف ست شریع اقال مرت قیان کے ساغر پریم کے ساغر سکھ کے ساغر پتیت پاون کرپا ندھان پرم پتہ پرماتما کی پرم پریے سنتان میرے پیارے بھائیو تتھا بہنو آج تین پروری دو ہزار بائیس کی مرلی منتھن سے پور ہمیں یشچی ایک مدھرگیت سنا رہی ہیں مسافر جاگتے رہنا نگر میں چور آتے ہیں اس میں جاگنے کا آوہن ہے کیونکہ مایاوی شترو چاروں پر بھوم رہے ہیں اور جیو آتما اس سنسار میں مسافر ہے جاگتے رہنا نگر میں چور آتے ہیں جین ہی وہ سوٹا پاتے ہیں انہیں وہ لوٹ جاتے ہیں کپٹ کا ہے یہاں چلنا سبھی بیا پار دن راتی دیکھا کر سورتے ہیں سندر جال میں وہ فیسات ہے مسافر جاگتے رہنا نگر میں چور آتے ہیں کبھی کسی کا مت کرنا بھروسہ اس زمانے میں لگا کر پریت مطلب کی پل میں وہ ہٹاتے ہیں مسافر جاگتے رہنا نگر میں چور آتے ہیں مسافر جاگتے رہنا نگر میں چور آتے ہیں آج کی مرلی کا سار ہے نیٹھے بچے آپ سب آتمائیں اس رشتی روپی رنگ منچ پر انیک جنموں سے پارٹ بجا رہی ہیں ابھی کلیو کان تان پہنچا ہے بابا آئے ہیں ہم سب کو پاون بنا کر مکتی جیون مکتی کا ورسہ دینے کے لیے ابھی سب آتماؤں کو مکتی دھام اتوہ پرم دھام سچ خند نیروان دھام واپس جانا ہے پرم پتہ پرم آتمہ کے ساتھ ورطمان سمیں ورطمان سمیں قیامت کا سمیں چل رہا ہے ڈومز ڈے نکٹ ہے اس لیے ہم سب کو اپنے کو پرم پتہ پرم آتمہ کے آدیش نردیش پر سویم کو منبدھی منوانی کرم سے سویم کو پویتر بنانا ہے کیونکہ پرم دھام میں پویتر آتمہ ہی جا سکتی ہے آج کی مرلی کا پرشن ہے تم بچے اس سمیں سب سے بڑے سے بڑا پنے کرم کونسا کرتے ہو اس سنگم یک پر بڑے سے بڑا پنے کرم کونسا ہے اپنا سب کچھ تن من دھن ہم پرم پتہ پرم آتمہ شیو کے آگے عرپت کر دیتے ہیں یہ ہے بہت بڑا پونے کا کام سب کچھ پربو کے سمکش سرینڈر کر کے شریمت پر چلنے سے بہت انچ پد مل جاتا ہے بہت انچی تقدیر بن جاتی ہے جیسے شیو پتہ پرم آتمہ ہیں سپریم سول ہے ویسے جو وشیش پارٹ بجانے والے بچے ہیں اس رشتی چکر میں وہ بھی ہر بات میں پرم یعنی شریشت ہے صرف چلتے پھرتے کھاتے پیتے وشیش پارٹ دھاری سمجھ کر ڈراما کی سٹیج پر پارٹ بجاؤ سادھارن نہیں سمجھو ہر وقت سمجھو جدی ہیرو ایکٹر سادھارن ایکٹ کرے تو کیا سب کسی کو اچھا لگے گا سب ہسیں گے کہ ہیرو ایکٹر ہو کے کیا کرم کر رہا ہے اس لیے ہر قدم ہر سنکل ہر سیکنڈ ہمارا وشیش ہونا چاہیے سادھارن نہیں ہونا چاہیے آرڈنری نہ ہو ایکسٹر آرڈنری ہو من وانی کرم پرم پتہ پرماتما کا فرمان ہے کہ ہے بچے من منہ بھاؤ من کو میرے میں لگا دو نیرنتر مجھے یاد کرنے سے تم وکرما جیت بن جائیں گے کرما تیت بن جائیں گے دھرم راج کی سجاؤں سے بچ جائیں گے پرماتما کے پاس وکرم بناش کرانے کے دو طریقے ہیں ایک ہے سجاؤں سے پویتر بنانے کا طریقہ دوسرا ہے یوگ لگانے سے پویتر بننے کا طریقہ جس سے پاپ ناش ہوتے ہیں تو ایک ہے دکھ کی بھوگنا بھوگنا دوسرا ہے یوگ سے پاپوں کو کاٹنا لیکن جن کو جیون مکتی کا پد پرابت کرنا ہے ان کو تو یوگ کی شکتی سے ہی جیون مکتی کا پد پرابت کرنا ہے دکھ کے آوا گمن سے چھوٹنے کے لیے پرماتما کی یاد کے سوا اور کوئی اپائے ہے نہیں نیرکار بھگوان نیرکار بھگوان کس کے ساتھ بات کرتے ہیں اپنے بچے نیرکار آتماؤں کے ساتھ بابا کسی کے شریر کو نہیں دیکھتے روپ کو نہیں دیکھتے بابا چمکتی ہوئی روح کو دیکھتے ہیں آتمہ شریر بگر تو کچھ سننا سکے بولنا سکے یہ ایک ہی ایسا ستسنگ ہے جس میں پرم پتہ پرماتما بیٹھ آتماؤں کو سمجھاتے ہیں انہی آتماؤں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کیونکہ ڈراما کا چکر اب پورا ہو رہا ہے یہ ہے سبھی آتماؤں کا نیرکار فادر ستیم شیوام سندرم سچیدانند سروپ جو اوشن آف نالچ شریشتی ڈراما کے آدھی مدھ انت کو جاننے والے ہیں بھگوان شیو ہمیں آکر شہج راجیوگ سکھاتے ہیں جس سے آتماؤں پویتر بن جاتی ہے ستوگنی بن جاتی ہے نیرمل بن جاتی ہے پاپوں کی میل دھل جاتی ہے پرم پتہ پرماتما گائیڈ بن کر آیا ہے اور لیبریٹر بن کر سب دکھوں سے چھڑا کے ہمیں ساتھ لے جائے گا اور پرم دھام سے پھر سکھ کی دنیا میں بھیج دے گا سکھ دھام میں ستیم میں بھیج دیں گے سورگ میں بھیج دیں گے گھڑی گھڑی اپنے کو دے ہی ابھیمانی سمجھو میں شریر نہیں میں آتمہ ہوں تب ہی پرم پتہ پرماتما کی یاد آئے گی ایسے بابا کے ساتھ بہت ریگارڈ سے چلنا ہے سمجھتے بھی ہیں کہ شبابا کالوں کا کال مہا کال ہے مہا کال اشور کہتے ہیں سب کو ساتھ لے جائے گا واسطوں میں شبابا کو اونچے تے اونچا پارٹ ملا ہوا ہے اس لیے سارے دنیا یاد کرتی ہے بابا نے بتایا ہے کہ آتمہ تی سوکشن سٹار مسل ہے اس میں ہی سارا پارٹ بھرا ہوا ہے یہ بھی قدرت کا ایک ونڈر ہے پھر بابا نے کہا برمہ ہے برم پترہ ندی بڑی ندی بڑے تے بڑی ندی ہے پھر ہے سرسوتی پرم پتہ پرماتمہ شیو ہے گیان ساغر اور تم سب بچے ہوش گیان ساغر سے نکلی ہوئی گیان گنگائیں دنیا میں انیک مت متانتر ہے باپ کہتے ہیں یہ سب اسطح سطح بولنے والا ایک ہی گاڈ فادر ہے کہتے بھی ہیں ستھ شریع اکال مورت سچیدانند شروپ ستیم شیوم سندرم سبھی آتمائیں اکال مورت تو ستھ شریع اکال ایک ہی ہے باقی سب ہے اسطح ارثات جھوٹ گاڈلی نالج یہ گاڈ ہی آ کر دیتے ہیں تم بچوں کو یاد رکھنا ہے یہ ڈراما پورا ہوتا ہے ابھی ہم کو گھر واپس جانا ہے پھر باوہ نے کہا جیسے گورنمنٹ کے سرونٹ ہوتے ہیں وہ آٹھ گھنٹے سرویس کرتے ہیں تم کو بھی آٹھ گھنٹے تک یہ یاد کی یاترہ راجیوں کا ابھیاس کرنا چاہیے انت میں تم آٹھ گھنٹا اسی گاڈلی سرویس میں رہیں گے تو تم بچوں کو پھر پورا ورسہ ملے گا تم بچے اب بابا کے سنمک بیٹھے ہو سنمک سننے سے گیان بدھی میں چھپ جاتا ہے گھڑی گھڑی یاد کرتے رہو اب واپس گھر جانا ہے تمہارا اب مرنے کا ڈر نکل گیا ہے کیونکہ پتہ لگ گیا ہے کہ میں آتما عجر عمر عوی ناشی ہوں میں سول ہوں جو سول کانشیس آتما ہیں وہ اچھی سیوہ کرتے ہیں جو باڈی کانشیس ہیں وہ اچھی سیوہ نہیں کر پاتے ہیں بابا کو تو گیانی تو آتما پسند ہے وہی آتمایں پریے لگتی ہیں تو ہمیں گھان یوک کا ابھیاس نیرنتر کرتے رہنا ہے آج کا سلوگن ہے اپنی وردھی کو پاورپل بناو تو سیوہ میں وردھی سوتاہ ہوگی تو ہمیں اپنی وردھی کو منو وردھیوں کو شکتشالی بنانا ہے پاورپل بنانا ہے کیونکہ جیسی وردھی ہوگی ویسا وائیو منڈل ہوگا وردھی روحانی ہوگی تو واتاورن بھی روحانی تیار ہو جائے گا تو اس واتاورن میں پھر سیوہ آٹومیٹکلی ہوگی اور سیوہ وردھی کو پائے گی اچھا میٹھے میٹھے سکھی لجے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد تیار روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی مات پتہ باپ دادا کو یاد تیار اور نمستے صدا رہو کہیں نہیں بن جاؤ فریشتے باندھلو اپنے بستے چلو پربھو کے راستے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے بول ساچے دربارے کی جائے لوکہ سمستہ سکھی نو بھوانتو لوکہ سمستہ سکھی نو بھوانتو لوکہ سمستہ سمستہ سکھی نو بھوانتو راستر شاندھی 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 موسیقی